اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہم سب تو کس کس نے پریکٹس کی ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب بھی آپ پریکٹس کیا کریں تو لازمی اس کو گروپ میں شیئر کیا کریں تو کسی نے بھی پریکٹس کر کے گروپ میں شیئر نہیں کیا یا تو پھر کسی نے پریکٹس ہی نہیں کی اگر کی ہے تو اس نے گروپ میں شیئر نہیں کیا میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا ایک ہوتے سے تو ابھی بھی نہیں ہے انشاءاللہ کلا جائے گا تو میں سارے پریکٹس وغیرہ گروپ میں شیئر کر دوں گے انشاءاللہ اوکے باقی سارا ساتھ آپ بتائیں آپ نے پریکٹس کیا ہے نہیں کی میرا پروبلم چل رہا تھا ابھی ایک دو دن سے جو میں مہانا ہے بہتر ریکارڈنگ نہیں تھی ایک کلاس دو کلاسس میری مہم سو ہیمیتی فرانی اس واجہ سے وہ ریکارڈنگ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہے شاید تو اس واجہ سے بھی میری پریکٹس نہیں ہوگی میں انشاءاللہ سواللہ اوکے تو اپ سے آپ لوگ سب نے پریکٹس کرنی ہے ریکارڈنگ وی آج سے شیئر کر دوں گا پشلی کلاس کی ریکارڈنگ کا پتہ نیا سر کے پاس موجود ہوں گی لیکن آجوالی کلاس سے انشاءاللہ ریکارڈنگ ساری اپلوڈ کر دوں گا جو آپ کا پلیلس بنی ہوئی ہے بیش تھی تھیلی والو اس میں آج سے ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گی تو سب نے لازمی پریکٹس بھی کرنی ہے اور جو ریکارڈنگ سے بھی دیکھ رہا ہے پریکٹس کو گروپ میں بھی شیئر کرنا ہے میں ہم لوگ ساتھ سکرین شیئر کر دیتا ہوں اچھا لاز کلاس میں ہم لوگوں نے ویریبلز کو دیکھا تھا بہت ڈیٹیل میں ہمارے پاس تری ٹائپ کے ویریبلز ہوتے ہیں مجھے کون بتائے گا ویریبلز کے نیم ہمارے پاس تری ٹائپ کے ویریبلز ہوتے ہیں کون کون سے ہم نے لاز کلاس میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا لائٹ بار اور ایک اور کون ہمارے پاس تری ویریبلز ہوتے ہیں لائٹ وار کونسٹ ہم لوگ اس میں سے وار کا بلکل بھی یوز نہیں کرتے ہیں لائٹ اور کونسٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں آج ہالی کلاس کو میں کلاس ٹائپ کے لیتا ہوں کلاس ٹویلز ہے ہماری ٹائپ شرپ کی اور آج کل کمنٹس بچا تو تھوڑا سام لوگ اس کو بھی دیکھیں گے میں بنالیں تو جلی سے مین ڈوٹ ٹائپ تو یہاں پہ کمنٹ کمینٹ کو ہمارے پاس دو ٹائپ کے کمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنگل لائن کمنٹ ایک ہوتا ہے ڈبل لائن کمنٹ سنگل لائن کمنٹ کس سے رپریزنٹ اٹھا ہے ڈبل فوروڈ سلیش سے سنگل لائن کمنٹ رپریزنٹ ہوتا ہے ڈبل فوروڈ سلیش سے اور ملٹی لائن کمنٹ کس سے رپریزنٹ ہوتا ہے میں آپ لکھتا ہوں ملٹی لائن کمنٹ ملٹی لائن کمنٹ کس سے ہوتا ہے سلے فوروڈ سلیش سٹار اور پھر اینڈ میں پہلے سٹار آئے گا اور فوروڈ سلیش صحیح یہ ٹو ٹائپس کے کمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائپڈ سلیپٹ کے اندر سنگل لائن کمنٹ اور ملٹی لائن کمنٹ کمنٹ کمنٹس پتا ہے آپ لوگ کو جو کوڈ یوزر اپنے یوسیج کے لئے لکھتا ہے یعنی جس سے یوزر کو کچھ فائدہ ہو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور آپ اس میں اگر آپ نے کمنٹس ایٹ کیے بھی ہوں گے تو کوئی بھی نیا آنے والا بندہ اس کو کمنٹس کو دیکھ کے پڑھ لے گا کہ ہاں بھئی یہاں پہ نیوور بن رہا ہے یہاں پہ فوٹر بن رہا ہے یہاں پہ مین سیکشن بن رہا ہے یہاں پہ ایمیج لگی ہے تو کمنٹس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اندر یہ اگر 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 کوئی باہر سے آنے والا بندہ نہ بھی دیکھیں آپ پہ اپنی ویب سائٹ کو اگر کچھ ٹائم بعد ایک سال بعد دو سال بعد کھولیں گی تو آپ کو کمنٹس کے ذریعے آسانی سے سمجھ مات جائے گا کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اگر آپ کوئی چینجز کرنی ہوں گی تو آپ وہاں پہ جاکے آسانی سے چینجز کر لیں گے لیکن اگر آپ نے کمنٹس نہیں لگائے ہوئے ہوں گے اپنے کوڈ میں تو کیا ہوگا آپ کو پورا کوڈ پڑھنا ہوگا اگر وہ ہزار لینو کوڈ ہوگا ہو یا دو ہزار لینو کوڈ ہو تو آپ کو پورا کوڈ پڑھنا ہوگا کہ بھائی میں نے کہاں پہ یہ چیز سیکشن منایا ہے جہاں پھر آپ کو سیکشن ملے گا اور وہاں پہ آپ اس کو چینجز کریں گی تو کمنٹس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں کمنٹس پتہ بھی آپ لوگ کو کہ وہ ٹرمینل میں پرینڈ نہیں ہوتے ہیں خالی وی ایس کوڈ میں شو ہوتے ہیں تو یوزر جو پروگرامر ہوتا ہے وہ اپنی آسانی کے لئے کمنٹس لکھتا ہے دو طرح کی کمنٹس ہوتا ہے سنگل لائن کمنٹ کس سے رپریزنٹ ہوتا ہے ڈبل فارورڈ سلیش سے ملٹل لائن کمنٹ کس سے رپریزنٹ ہوتا ہے فارورڈ سلیش سٹار اور پھر اینڈ میں جہاں پہ آپ نے ختم کرنا ہو وہاں پہ پہ پہلے سٹار آئے گا اور پھر فارورڈ سلیش آگا اگر آپ نے ایک دو لائن اور بڑھانی میں ایک سوائز ایڈ لکھ لیتا ہوں ایک سوائز ایڈ تو یہ رکھیں چار لینوں میں یہ ہمارا کمنٹ ہو گیا صحیح ہے سنٹیکس کیا ہے اس کا فارورڈ سلیش سٹار جہاں سے شروع کرنا ہے اور پھر جہاں پہ اپنے اینڈ ٹنڈ ہے وہاں پہ پہ پہلے سٹار آئے گا اس کے بعد آئے گا فارورڈ سلیش اور اس کا شورٹ کٹ بھی ہے آپ کنٹرول اور فارورڈ سلیش دبائیں گے تو یہ کمنٹ ہٹ بھی جائے گا کمنٹ لگ بھی جائے گا سنگل لائن کمنٹ کا کنٹرول اور شفٹ کے رائٹ میں دہیں آپ لوگ شفٹ کے برابر میں ہوگا فارورڈ سلیش کوشن مارک والے اس کو اب جیسے ہی کنٹرول کے ساتھ دبائیں گے تو یہ آپ کا کمنٹ ہو جائے گا ان کمنٹ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کریں گے تو یہ کمنٹ ہو جائے گا تو ٹائب سے کمنٹ ہوتا ہے بس میں اس کو دارے دیٹیل میں نہیں لکھے جا رہا چاہیے کمنٹ ہو گا آج کی اُمپر ہم لوگ آتے ہیں جو کہ ہے ڈیٹر ٹائپس ان ٹائپس 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 سارے لیکن ہم لوگ جتنی پڑھیں گے وہ ہوں گی سکس ٹو سیون ڈیٹر ٹائپس ہوں گی ہم لوگ پڑھیں گے اس میں سے تین ڈیٹر ٹائپس ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیوسفل ہیں ان تین ڈیٹر ٹائپس ہی ہم لوگ زیادہ تر ڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ڈیٹر ٹائپس ہے نمبر ون پہ آتا ہے آپ کا سٹرنگ میں آپ پہ لکھتا ہوں نمبر ون سٹرنگ نمبر ٹو پہ ہیں نمبر اور سری پہ ہیں بولیاں یہ تین ڈیٹر ٹائپس آپ لوگ کی بہت زیادہ ڈیوسفل ہوتی ہیں ٹائپس ہی ہم لوگ زیادہ تر یہی تین ڈیٹر ٹائپس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں نمبر ون سٹرنگ نمبر ٹو نمبر اور سری بولیاں سٹرنگ نمبر بولیاں اگر کسی نے نوٹ کرنی ہے تو نوٹ کر لیں ہمارے تین ڈیٹر ٹائپس بہت ساری بہت آتر یوز ہوتی ہیں ہمارے پورے پروگرام میں سب سے پہلے آتے ہیں سٹرنگ کے اپر میں بنا لیتا ہوں ایک ویریبل لیٹر کار کے نام سے بنا لیتا ہوں اور میں کار دے دیتا ہوں اس میں کار کا نیم سیوک صحیح ہے یہ کیا ہے یہ ہے ہمارا سٹرنگ ڈیٹر ٹائپ ہے کونسی ڈیٹر ٹائپ ہے یہ یہ ہے سٹرنگ ڈیٹر ٹائپ جو بھی چیز ڈبل کوٹیشن کے اندر آئے جو بھی چیز ڈبل کوٹیشن کے اندر آئے وہ ہماری کہلاتی ہے سٹرنگ چاہے آپ اس کے اندر ڈیٹر ٹائپ بھی لگ دیں اگر ڈیٹر ٹائپ ڈیٹر ٹائپ ڈیٹر ٹائپ ڈیٹر ٹائپ بھی وہ آپ کیسٹرنگ کہلائیگی چاہاں آپ اس کے اندر نمبر دیں چاہاں آپ اس pred soard دائیں對吧 دیں جو جانے س saves جو دیناHere وہ آپ کی سارا کچھ کیا کہلائے گا آپ کا سٹرنگ کہلائے گا جو بھی ڈبل کوٹیشن کے اندر آئے گا干تاس انگل کوٹیشن کے اندر بھی آ سکتا جانگل کوٹیشن کیا ہوتا ہے یہ سنگل کوٹیشن ہوتا ہے اور ڈبل کوٹیشن ہی ہم نے دیں گا تھا جو بے چیز سنگل کوٹیشن یا تبھی ڈبل کوٹیشن کے اندر آئے وہ آپ کی کیا کلا Häتی ہے وہ آپ کی اسٹرنگ کلا Häتی ہے صحیح ہے ٹیر سنگل کورٹیشن کے اندر یا تبھی ڈبل کورٹیشن کے اندر آپکا کچھ بھی چیز آئے گی وہ آپ کی اصٹرنگ کلا ہے ہوا ہم میں پر کار کی نام سے اور میں جیسی کاریا پر کروں گا یہاں پر کیا لکھا ہے let kanter دیفائنٹ PM ہے let karl اس کی آگے اس کی دیٹر ٹائپ دیفائنٹ کرے ہیں دیٹر ٹائپ میں لکھا بنایا ہے جہاں آپ àپنے ڈیٹر ٹائپ دین دے نی ہے جس پہ جو نیم ہے جیسے میرے ویویبل کا نیم تھا کہ اس کے بعد آئیں گے آپ لگائیں اس کے بعد اپنی نمبر دینی ہے تو پھر ووین دینی ہے میں ابھی فیلال کے لئے لیتا ہوں جیسے میں نے ایس ٹی لکھا تو ہمارے سب سے طاپ پہ آگیا میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں اب ہماری اس ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ ہو گئی اس ٹرین سے ہی ہے اب ہماری ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہوگئی ہے ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ ہو گئی ہے اس ٹرین اگر میں اس کو نمبر بھی دوں نمبر دینا چاہوں میں نے اس کو نمبر دے دیا ہمیں ایک ایرر شو کروا رہا ہے ٹائپ نمبر اس نوٹ آسان اینی بل ٹو ٹائپ سٹرنگ سمجھ میں آئے یا تک کلیر سٹرنگ ڈیٹر ٹائپ کیا ہوتی ہیں اور ہم لوگ ڈیٹر ٹائپ کیسے دیتے ہیں کسی بھی ویریبل کا یا تک کسی کو کوئی کوششن اس کلیر اوکی تو اب ہماری دوسری ڈیٹر ٹائپ ہے نمبر میں اس کو ہی تمہارا کنٹرول کرتا ہوں اور اب ہماری دوسری ڈیٹر ٹائپ ہے نمبر اور میں اچھا نمبر دینے کے لیے آپ سمپل جو بھی نمبر دینے ہے وہ دے دیں گے اچھا ایک چیز آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے جیسی میں نے زیرو پہلے لکھا ہمیں ایک ایرر شو کروا رہا ہے اوکٹر لٹرلز اور نوٹ ایلاؤو یوزہ سنٹیکس اس کو رہنے دیں آپ نے نمبر شروع کرنے نمبر کہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمیشہ ون ون ٹو تھری فور سے اگر آپ بیچ میں زیرو لکھیں گے تو کوئی ایرر شروع کروائے گا صحیح آپ نے جتنے دینیں دے دیں لیکن اگر آپ نے زیرو پہلے شروع میں دے رہا ہے تو آپ کو ایک ایرر شا کروا دے گا کہ ٹائپ اس کرتے ہیں زیادہ پریوریٹی نہیں دیتا اب اس طرح سمجھ لیں کیا اگر ہم سے شروع میں لگائیں گے تو ٹائپ اس دنی زیادہ پروریٹی نہیں دیتا اور وہ ایک ایرر شو کروائے گا بیچ میں لگا سکتے ہیں آپ زیرو شروع میں لگائیں گے تو وہ ایک ایرر شو کروائے گا اس لئے ہم اس کو بیچ میں لگاتے ہیں زیرو کو شروع میں نہیں لگاتے اچھا یہ کیا ہے یہ ہے ہمارا نمبر یہ اس ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہے اس ویریبل کی ڈیٹر ٹائپ ہے نمبر میں اس پر ہور کروں گا یہ خود بتا رہا ہے اس کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہے اس کی ڈیٹر ٹائپ ہے نمبر اچھا مجھے آپ لوگ بتائیں مجھے اس کو ڈیٹر ٹائپ دینی ہے تو میں کیسے دوں گا جلدی سے بتائیں کوئی بھی مائک اپن کر کے مجھے اس کو ڈیٹر ٹائپ دینی ہے ڈیٹر ٹائپ اپر دیکھی دینا کس طرح دیتے ہیں اس کو سنٹیکس کیا ہوتا ہے ڈیٹر ٹائپ دینے کا ہمیشہ آپ نے جس بھی ویریبل کو ڈیٹر ٹائپ دینی ہے تو ویریبل کے نیم کے بعد کولن لگایا جی آفٹر ویریبل نیم میں نے یہاں پہ کار کے بعد کولن لگایا اب یہاں پہ میں کہاں پہ کولن لگا ہوں یہاں پہ میں نم کے بعد کولن لگا ہوں گا اور میں ہاں پہ لکھ لیتا ہوں اسٹرنگ ارے ایرر کیوں دے رہی ہے میں نے تو یہاں پہ صحیح لکھا ہے اوپر بھی میں نے سیم کیا تھا اس میں بھی سیم کیا تھا تو یہاں پہ ایرر کیوں دے رہے میں ایک کام کرتا ہوں مجھے اس کا کوششن اس کا آنسر آپ لوگ دیں گے میں اس کا نیم بھی چلیں سیم کر دیتا ہوں اچھا سیم نہیں ہوگا اس کو الگ یا نہیں مجھے یہ بتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایرر کیوں دے رہا ہے اوپر اور نیچے بلکل سیم ہے بس ویریبل کے نیم چینج ہی ہے میں نے نیم تو آپ لوگ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں نہیں وہاں پر ہم نے دیتا ٹائپ میچے سٹرنگ دی ہوئے اور ہم نے اس کو انٹیجر کیا ہوئے تو اس لئے وہ ایرر دے رہا ہے اور اوپر ہم نے اس کی دیتا ٹائپ سٹرنگ دی ہوئے اور اس کو ہم نے ڈیتا ٹائپ دیکھیں جب بھی ہم اس کو ڈیتا ٹائپ دے دیتے ہیں مطلب ہماری ویلیو لک ہو جاتی ہے لک سے مطلب کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم لوگ صرف اگر ہم ڈیتا ٹائپ دے دیتے ہیں تو ہم لوگ ویریبل میں اسی کے اکارڈنگ ویلیو لکھ سکتے ہیں ہم لوگ اگر سٹرنگ ڈیتا ٹائپ دیں گے تو ہمیں سٹرنگ ہی ویلیو دینی پڑے گی یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے سٹرنگ ڈیتا ٹائپ دی ہے اور میں نے اس کو ویلیو کر دی دی میں نے اس کو ویلیو دی دی ہے نمبر اچھا اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ رکھیں اس میں آ رہا ہے ہمارے جو ویلیو ہے وہ ڈبل سنگل کوٹیشن کے اندر آ رہی ہے یہ ہمارے سٹرنگ کہلاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی سنگل کوٹیشن نہیں لگا ہوا تو یہ کیا ہے یہ ہماری ڈیتا ٹائپ ہے نمبر اگر میں یہاں پر سنگل کوٹیشن یا ڈبل کوٹیشن لگا دوں تو ہمارا اب ایرر چلا گیا ڈبل کوٹیشن یا سنگل کوٹیشن کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ سٹرنگ کے لائے گی اور جب بھی ہم ڈیٹا ٹائپ دے دیتے ہیں کسی بھی ویلیبل کو تو ہمیں اسی کے اکارڈنگ اس کو ویلیو دینی ہوتی ہے اگر ہم کچھ جیسے نمبر دیں گے نمبر ویلیو دے دیں اور سٹرنگ ویلیو دے دیں تو ہمیں وہ ایرر شو کروا دے گا اب مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اس سٹرنگ کو ہٹا کے مجھے یہاں پر نمبر لکھنا ہوگا تو آپ دیکھیں اب ہمارا ایرر چلا گیا یہ سٹرنگ اور نمبر میں کیا ڈیفرنس ہے جو بھی چیز ڈبل کوٹیشن کے اندر آئے آپ اس کے اندر ڈبل کوٹیشن کے اندر کچھ بھی آجائے ایک ایکس آئی زیٹ کچھ بھی آجائے وہ سٹرنگ کلاتی ہے اور ڈبل کوٹیشن کے واہر جو بھی چیز آئے گی وہ نمبر کلائے گی اچھا ڈبل کوٹیشن کے واہر آپ ایل فی بیٹ نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں آپ لوگ نمبر ہی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیکس لکھنا ہے تو آپ اس ٹرنگ میں لکھیں گے اگر آپ کو نمبر دینے ہیں صرف تو آپ اس کو ڈبل کوٹیشن کے باہر لکھ دیں اگر آپ کو دونوں ایک ساتھ دینے تو اس کو ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھ سکتے ہیں یہ تھی ہمارے دو ڈیٹر ٹائم اور اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم لوگ ڈیٹر ٹائم یوز کیوں کرتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو آنسر دوں گا ابھی اس کی بیت ہے ہمارے پاس ایک اس میں ایک ویری بل بنا لیتا ہوں اس آویلیبل کے نام سے اس آویلیبل اچھا اس کے دو آنسر ہی ہو سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ آپ آنسر ہی ہو تو آپ اس کو دو ہی آنسر دیں گے تو تو پھر آپ بولیں گے یس یا تو پھر آپ کا جواب ہوگا نو میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب آپ کا نہیں ہوگا صحیح آپ سمپل اس کو کیا جواب دیں گے کہ یس اگر آپ شادی شروع ہے اور اگر آپ شادی شروع نہیں ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے نو اسی طرح ٹائپ سٹر میں بھی ہے بولین کا کانسلٹ بولین میں آتی ہیں دو چیزیں ٹر ڈیٹر ٹائپ ڈیٹر ٹائپ ہوتا ہے نو میں آپ پہ لکھ لیتا ہوں اس آبیلیبل ایک اب آبیلیبل تو اب یہ اس کی ڈیٹر ٹائپ کیا ہوگئی اس کا کلر بھی چینج ہو رہے تھوڑا بات براؤنیش کلر ہورہا ہے براؤنیش کلر ہے اس کی ویلیو کا اس کی ویلیو کا گریرینش پہ جارہا ہے اور اس کا بلوش پہ جارہا ہے تو تینوں کی ڈیٹر ڈیٹر ٹائپ کا سٹرنگ اس کا color الگ ہے ویلیو کا یہ نمبر اس کی ویلیو کا color الگ ہے یہ مجھے مجھے اس کی کیا دینی ہوگی مجھے اس کی بولیع نہیں دینی ہوگی اگر میں اس کو نمبر دوں گا تو ہمیں یہ اور اگر میں اس کو بھی دوں گا تو بھی یہ ایرر شو کر آئے گا کیونکہ ہم نے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی ویلو دی ہے میں ہم نے بولین میں صرف دو چیزیں ہی آتی ہیں تو آتا ہے یا تو پھر فالس آتا ہے ان دو چیزوں کے علاوہ بولین میں اور کچھ نہیں آتا بولین کے اندر صرف دو چیزیں ہی ہوتی ہیں فالس اور نمبر کے اندر سارے نمبر جتنے بھی ہیں اور سٹرنگ کے اندر تو آپ جو دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اچھا مجھے یہاں تک بتائیں تینوں ڈیٹا ٹائس آپ کو کلیر ہے اس سے کوئی کوئیشن ہے یہاں تک مجھے دو دو سٹوڈنٹ ہے مجھے دونوں سے آنسف چاہیے کلیر ہے اوکی یس کلیر ہے صحیح ہے تو یہ تین ڈیٹا ٹائس ہے ہماری جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں پورے ٹائپ شپ کے کوٹ کے اندر اچھا آپ لوگ کا ایک کوئیشن ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹا ٹائپ کیوں ڈیوز کر رہے ہیں اس کوئیشن کا انسر یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا ٹائپ لگا دیتے ہیں تو آپ کے اوپر اسٹرکٹس ہو جاتی ہے کیا سٹرکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ صرف اسی ڈیٹا ٹائپ کا ویلیو اسی ڈیٹا ٹائپ کے اکورڈنگ آپ ویلیو لکھ سکتے ہیں یا آپ ویلیو چینج نہیں کرسکتے ہیں اچھا یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے میں اس کی ریال ورڈ اگزیمپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک لوگ ان فارم بنایا ہے اور آپ نے اس میں دو چیزیں آپ نے لکھی ہیں یوز ای میل اور آپ نے سائن اپ پاسورڈ لکھا یہ لوگ ان پیج بنایا اور آپ نے اس میں دو اپشن دیئے ایک اپنا یوزر کا ای میل اور ایک یوزر کا پاسورڈ تو اگر کوئی یوزر اس طرح ہوگا کہ مسی کے مون میں ہوگا کوئی یوزر یا کوئی آپ کے چیک کرنا چاہ رہا ہوگا ویب سائٹ اور اس نے پاسورڈ میں آکے سٹرنگ میں دے دیا اپنا نام لکھ دیا پاسورڈ میں آکے صحیح ہے اپنا نام لکھ لیا یا تو پھر کچھ اس طرح ٹرو فالس لکھ لیا پاسورڈ میں آکے تو جب وہ انٹر کرے گا تو اس کا کوٹ آسانی سے چل جائے گا تو یہ ایک ڈرو بیک ہے ہمارا یہ ہماری ویب سائٹ کو اچھا شو نہیں کرواتا اس سے ہماری ویب سائٹ کا رینک ڈاؤن ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ای میل کے ہمیں ڈیٹر ٹائپ لگا دیتے ہیں سٹرنگ اور جہاں پہ پاسورڈ دینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ڈیٹر ٹائپ لگا دیتے ہیں نمبر کی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یوزر اگر کوئی دینا بھی چاہے گا اسے پاسورڈ میں اگر سٹرنگ لکھنا بھی چاہے گا تو اس کے پاس ایک پاپ اپ آ جائے گا یا اس طرح کوئی ایک ایرا شو کروا دے گا کہ آپ اونلی نمبر اس میں یوز کر سکتے ہوں اسی طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت ساری ویب سائٹ میں آپ لوگ کسی نے سائن اپ وغیرہ بھی کیا ہوگا تو جب آپ اپنی ای میل دیتے ہیں اور اگر آپ جو ایڈر ریٹ کا سائن ہوتا ہے آپ وہ لگانا اگر بھول جائیں تو کیا ہوتا ہے اینٹر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایرر شو کروا جاتا ہے ایرر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈر ریٹ کا سائن نہیں لگایا تو اس طرح اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ میں ایرر لگا دیا مطلب اگر آپ نے لگا دی تو کیا ہوگا تو یوزر کے اوپر استرکنیس پیدا ہو جائے گی یوزر اونلی جہاں پہ ای میل دینی وہاں پہ ای میل ہی دے گا اور جہاں پہ اس نے پاس فرڈ دینے وہاں پہ وہ پاس فرڈ ہی دے گا یعنی کہ نمبر کے فارم میں وہ پاس فرڈ دے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ پاس فرڈ میں آکے کچھ بھی لکھی جا رہا ہے اور ای میل میں آکے 1 2 3 4 اس طرح پھر ہماری ویب سائٹ کا جو رینک ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اس لئے املک ڈیٹر ٹائپ سے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر پیدا ہو جائیں یہ ہمارے اپنے لئے بھی useful ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ لگایا اپنے ڈیٹر ٹائپ دیدی اس کو اسٹرنگ یا آپ کچھ لائنوں کے کوٹ کے بعد آئیں گے اور آپ اپنے کار کو ری ایسائن کریں گے اچھا ری ایسائن کرنے کے لئے آپ نے صرف اس کو ڈیٹر ٹائپ دوبارہ نہیں دینی ہوتی ہے آپ اونلی اپنے ویلیو لکھنی ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا نا ویلیو کو چینج کرنا ہو تو جب آپ نے ویلیو چینج کرنی ہوگی تو آپ کو دوبارہ ڈیٹر ٹائپ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور دوبارہ لیٹ یا کونس لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کونس میں تو ہوتا نہیں ہے اور لیٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا یہاں پہ میں میں یہاں پہ کار کے نیم صحیح کر دیتا ہوں میں یہاں پہ دوبارہ سے صرف ایک ہی لکھ دیتا ہوں یہ آپ آئے آپ نے بولا کہ نہیں میرا کار کے نیم یا کسی باہر والے کسی نے باہر سے رکھایا کوئی آپ کی ویب سیٹ چیک کر رہا تھا اس نے تھوڑے کوٹ کے بعد آکے کار میں ہمیں 1 2 3 4 لکھ دیا تو یہ دیکھیں اگر ہم نے ڈیٹر ٹائپ دی بھی ہوگی تو ہمیں ایک ایرر شو کروائے گا ٹائپ نمبر is not assignable to type یہ کیسے ہوگا جب ہم ڈیٹر ٹائپ دے دیں گے اس کو تو ہمارے پاس اس طرح ہوگا کہ بھائی آپ نے اوپر ڈیٹر ٹائپ اس کو سٹرنگ دی بھی ہے آپ آنلی سٹرنگ میں ویلیو سی لکھ سکتے ہو آپ نمبر میں ویلیو نہیں دے سکتے میں نے اس کو ابھی سٹرنگ کر دیا تو ہمارا وہ جو ایرر تھا وہ چلا گیا تو یہ یوسفل ہوتا ہے بہت ساری یوسفل ہوتے ہیں اس کے ڈیٹر ٹائپس کے جس طرح ہم لوگ آگیا کہ چیزیں پڑھیں گے اور ایڈوانس ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کہ اس کے اور کہاں کہاں ہوتے ہیں ڈیٹر ٹائپس کے ابھی کے لئے میں نے آپ کو ایک زیمپل بھی دی لوگ ان فارم کی اس طرح کی اور بہت ساری ایک زیمپل سے صحیح یہاں تک سب کو اچھا ہم تھوڑا سا اب سلائٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں آجاتا ہوں اور سلائٹس میں آجاتا ہوں تھوڑا سا نیچے پڑھ لیا تھا ہم نے اور اچھا یہ چیز بھی ہم نے پڑھنی ہے پہلے ہم لوگ اچھا یہ کہلاتی ہے ہماری ڈیٹر ٹائپ جب بھی ہم ڈیٹر ٹائپ دے دیں تو ہماری کیا کہلاتی ہے وہ ہماری کہلاتی ہے ڈیٹر ٹائپنگ اس کی ایک ڈیزیمپل اس طرح سے میرے ڈیزیمپل اس طرح سے کہ آپ نے ایک ورکر ہائر کیا گھر میں ایک سوئپر رکھا صحیح ہے تو سوئپر رکھا تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی تمہارا کام ہے جھاڑو لگانا صحیح ہے آپ نے بس اس کو یہ بول دیا کہ بھائی تمہارا کام ہے جھاڑو لگانا تو وہ جھاڑو لگائے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کون سے کمرے کا جھاڑو لگانا ہے کب کب جھاڑو لگانا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوگا اس کو بس آپ نے بول دیا کہ صرف تم نے جھاڑو لگانا ہے تو اس کے لئے مشکل ہو جائے گا کہ بھائی کام پڑھنا اس کو سمجھنا دو دفعہ لگوانا چاہتا ہے تو جو ورکر ہوگا وہ آپ کا کنفیوز ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہی آپ اس کو بول دے کہ بھائی تمہار تم نے دو دفعہ جھاڑو لگانا ہے اور اس اس کمرے کا جھاڑو لگانا ہے تم نے ٹو ٹائمز تو ورکر کے لیے ایزی ہو جائے گا اس کام کو سمجھنا یہ ورکر کے لیے اب کیا ہو گیا آپ ورکر کے لیے آسان ہو گیا اس کو سمجھ میں آگیا کہ بھائی مجھے دو کمر دو کمروں کا جھاڑو لگانا ہے اور دو ٹائم جھاڑو لگانا ہے اگر آپ اس کو ورکر کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ تمہارا کام کیا ہے تو ورکر کو ایزیلی کام سمجھ میں آ جائے گا اور پھر وہ کام آپ کا صحیح کرے گا لیکن اگر آپ یہی پہ ورکر کو بولیں گے بھائی تم نے صرف جھاڑو لگانا ہے تو اس کو اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جھاڑو کون سے کمرے کا لگانا ہے اور کتنے ٹائم لگانا ہے تو وہ آدھا کام کرے گا آدھا کام چھوڑ دے گا اور پھر آپ کو ہی بات میں مسئلہ ہوگا کہ آپ بولیں گے بھائی اس نے آڑو سے نہیں لگا ہے یا اس نے یہاں کا نہیں لگا ہے تو کیا زیادہ سوٹیبل ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں بتا دے کہ بھائی تم نے یہ یہ تمہارا کام ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دے اس نے تیرہی اس کو سمجھنا کہ اس میریب کے اندر کیا ڈیٹیل میں اس کو ٹائپ کیلئے مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ آپ اس کے اندر اسی لیے ہم لوگ اسٹرانگ ٹائپنگ کا یوز کرتے ہیں جب پھر ڈیٹر ٹائپ دیں گے آپ لوگ تو آپ کی کہلائے گی اسٹرانگ ٹائپنگ اچھا یہ اگزیمپل ہے یہ آپ لوگ نے خود پڑھنی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے خود پڑھنی ہے یہ ساری اگزیمپل ہے اسٹرانگ ٹائپنگ ان ٹائپ سکرپ یہ پڑھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ایمپورٹن ہے ڈیٹر ٹائپ سکرپ اور جاو سکرپ میں کیا ڈیفرنس ہے کہ جاو سکرپ میں ہم لوگ ڈیٹر ٹائپس نہیں لگاتے ڈیٹر ٹائپس لگاتے ہیں this means you can specify what type of data such as number string and more complex objects can restore in a variable کہہ رہا ہے کہ جب آپ ڈیٹر ٹائپ دے رہے تہریں اپنے ویریپل کو تو اس کے لیے easy ہو جاتا ہے سمجھنا this specification helps catch errors during deployment making your code more robust and maintainable اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ایررز رن ٹائم میں جاتا ہے صحیح مطلب جب آپ کا کوڈ لکھ رہے ہوتا ہے تب بھی آپ کو ایررز شو کروا جاتا ہے اور یہ آپ کا مینٹینیبل بھی ہوتا ہے اور اچھا ایمپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ آپ ڈیٹر ٹائبز یوز کریں اور یہاں پہ ڈیٹر ٹائبز یوز کر کے بعد دکھائی ہوئی ہے یہ ہم نے کر لیا ہے یہاں پہ کیا یوز ہوئی ہے میں تھوڑا سو چھوڑ کر لیتا ہوں لیٹ یوزر نیم اور اس کی ڈیٹر ٹائب کیسے دی بھی ہے سٹنگ ڈیوی اس کو ڈیٹر ٹائب اور آگے ہے اس کو ڈیٹر ٹائب لکھنے کا کیا طریقہ ہے ڈیٹر ٹائب کی نیم کے بعد اپنے فورن کولن لگانا ہے اس کے بعد اپنے ڈیٹر ٹائب ڈیفائن کرنی ہے جہاں پہ بھی ویریپل کی نیم کے بعد کولن لگا ہو وہاں پہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ڈیٹر ٹائبز ڈیوز ہو رہی ہیں دیکھے ہوور یور ماؤس اوور دہ ویریپل تو یہ بتا جاتا ہے یہ رکھا کہ آپ اس کو نمبر دینے کی کوشش کریں گے ری آسائن میں تو آپ کو یہ ایک ایرر شو کروا دے کریئے بھی ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے یہاں پہ یہ کیا ایرر دے گا ٹائب نمبر اس نوٹ آسائنی بل ٹو ٹائب سرنگ یہ سارا کچھ ہم لوگ اب دیکھ چکے ہیں اچھا پریمیٹیو ٹیٹر ٹائس کیا ہوتی ہیں اچھا یہ آپ لوگ نے خود پڑھنی ہے ڈیٹر ٹائس انٹائی شریف یہ وہی لکھا ہوئے پر ہم نے پڑھا ہے یہ چار ہوتی ہیں ڈیٹر ٹائب ہماری پریمیٹیو ٹائس جو ہم لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں نمبر فور نو مریقل ویلیوز اچھا اس کے اندر آتا ہے انٹیجر اینڈ اینڈ ٹائب پوائنٹ لوٹنگ پوائنٹ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے ڈیسی مل اس میں ڈیسی وی بھی لگا سکتے ہیں میں آتا ہوں اس میں یہ لیکھا کریں ہاں پہ ڈیسی مل بھی لگا ہوں گا پوائنٹ کے باہت کے جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے کہلاتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ ڈیسی مل کے بات بھی نمبر ہمارے الוא کرتا ہی ہے اس کے بعد ہے بولیند فورٹ ویلیو بولیند صرف دو چیز آتی ہے اچھا یہ اینی کیا ہے اینی ابھی ہم نے نہیں پڑھا ابھی کے لئے سمجھ لیں فور ویڈی بل سیٹ ایٹ اینی ٹائپ آف ڈیٹا اینی ٹائپ آف ڈیٹا اینی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کسی بھی ٹائپ کے ڈیٹا سٹور کروا سکتے ہیں اینی کو ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے اور یہ ریکھیں یہاں پہ چار چیزیں ایک ساتھ یوز کر کے بتائیں ہوئی اس کے باتے کمنٹ کمنٹ بھی ہم لوگ دیکھ لیا اچھا تھوڑ یہ دکھانا تھا میں نے اپنے جب بھی آپ اپنے ویڈی بل کا نیم لکھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھے نیم دینا ہوتا ہے ویڈی بل کو چاہیے وہ کیا چیزیں دیکھیں جو چیزیں لیگل ہیں وہ آپ ویڈی بل کی نیم میں یوز کر سکتے ہیں آپ پیچھ انڈرسکوڑ لکھ سکتے ہیں ڈالر کا سائن لگا سکتے ہیں اور آپ لوگ انڈرسکوڑ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی انڈرسکوڑ یوز ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا کیمل کیز ہو رہا ہے تو یہ آپ لوگ یہ چیزیں یہ دیکھیں لیگل ہیں آپ ویڈی بل کی نیم میں آپ ان چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں اب کیا چیزیں اللی ہو لے ہیں آپ نمبر نہیں لکھ سکتے آپ اینڈ میں انچ نہیں ہے ایڈر ایٹ کا سائن نہیں لگا سکتے آپ پلس نہیں لگا سکتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کے جو سائن ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے ہیں اور یہ بیک ٹکس اس طرح کے سائن آپ لوگ اپنے ویریبل کے نیم میں نہیں لگا سکتے یہ اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لے لیگل کیا کیا ہے آپ انڈرسکور لگا سکتے ہیں ڈالر کا سائن لگا سکتے ہیں یہاں پہ پھر انڈرسکور یوز ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ملکے یوز ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں لیگل ہوتی ہیں یہ آپ لوگ اپنے ویریبل کے نیم میں یوز کر سکتے ہیں یہ اچھا آپ کسی کا کوئی کوشش نہیں آتا ہماری کلاس ہتم ہونے میں ایک منٹ ہے گیا کسی کا کوئی کوشش ہے تو کلے پھر ہم لوگ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں سب کو کلے رہے ہیں یہاں تک نو کوششن اوکے تو لاز بھی آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے اس کی اور گروپ میں بھی شیئر کرنا ہے آپ لوگوں میں یہ کس کس کی پریکٹس کرنی ہے ڈیٹا ٹائپس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ لوگوں نے کمنٹس کی تو پریکٹس ہے اور آپ لوگوں نے یہ رہنا ہے کہ کون کون سے لیگل ہے اور کون کون سے ویریبل کی نیم لیگل ہوتے ہیں یہ آپ لوگ سے ملتے ہیں کل والی کلاس میں انشاءاللہ جب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی